موسیقی اب ہم تیسرے واقعے کی طرف جاتے ہیں ہمیں دو واقعے کلیر ہو گئے حضرت خیزر کے واقعے میں ایسی کیا چیز ہے جو دجال سے ہمیں پروٹیکشن ملتی ہے اور ہمیں انٹرگالیکٹک اس میں بھی بات ملتی ہے حضرت خیزر کا جو واقعہ وہ بہت اس سے زیادہ کیا ٹائم ٹیول اگر وہ کونسپٹ ہوگا ایک تو پورٹلوں کے کونسپٹ بڑا کلیر ہے حضرت خیزر کی واقعے میں مچلی کا زندہ ہو جانا اور مچلی ایک سرم بنا کے ایک جگہ پر چلی جانا جو نشانی تھی اس جگہ کی جہاں پر حضرت خیزر سے ملاقات ہونی ہیں پھر حضرت خیزر کی جو نشانی ہے اس پر اللہ تعالی نے کہا کہ ہم نے اس کو ملدنی اپنے طرف سے ایک علم عطا کیا ہوا تھا سمجھیں وہ کیا علم تھا وہ ظاہر ہے ایک نشانی تو کیا ہے وہ سلم کی کہ وہ ٹائم ٹیول میں کرتے تھے وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت خیزر نے جو تینوں واقعات کر کے دکھائے رہا موسیٰ کو وہ تینوں کے تینوں واقعات ٹائم ٹیول گئے وہ کرتے تو اجسمنٹس ٹھرو ٹائم ہیں اجسمنٹس ٹھرو ٹائم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بندہ فیوچر دیکھ کے آیا ہو اور وہ پھر ایسے کام کر رہا ہو جو فیوچر کو بہتر یا تبدیل کر سکتے ہوں اس کو اجسمنٹس ٹھرو ٹائم کہتے ہیں ٹھیک ہے؟ کشتی والا واقعہ کشتی میں سراخ کر دیا حضرت خیزر نے موسیٰ کیلئے یہ سارا خود پاس تھا اور ہی بڑے علوم ہوں گے میں لازونی کو چھوٹا لاز نہیں ہے اللہ کی طرح سیل میں مگر تیسرا کے واقعہ دیوار کھڑی کرتی ٹھیک ہے؟ اور ماغذہ نہیں لیا اور پاس اللہ کے ہوئے خزانہ ہے جو کہ ان دو بچوں کو ملے گا جب وہ دیوار گئے جاتی تو پہلے ہی ایکسپوز ہو جاتا خزانہ تو یہ بھی فیوچر کا ہی واقعہ ہے جو کہ پاس میں ایجسٹ کیا گیا یہ تو کلیئر ٹائم ٹیول کا واقعہ ایسا پورٹل ایڈ ٹائم ٹیول حضرت خیزر نے بھی کر کے دکھائیا اور جو ذلکرنائن ہے پورٹل لنے بھی کر کے دکھایا اور اصحابہ کاف نے ٹائم ٹیول کیا تو یہ تو اس میں تو بہت آسان سی باز ہے حضرت خیزر is the easiest of them all دوسری چیز جو حضرت خیزر کے واقعے میں وہ یہ کہ جو لوجک کی بیماری یہ جو انلائٹن میں لطکی ہے نا ہمیں یہ لوجک کی بیس کے اوپر لوجک کی بیس کے اوپر ہم جتنا بھی ریشنیل لگاتے ہیں وہ کچھ اور ہے اور نبی کا علم موسیٰ کا علم جس ریشنیل کے ثروح حضرت خیزر کے اوپر بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیوں کیا یہ کیوں کیا یہ ہمارا جو لوجک کی جو پیک ہے نا وہ اس علم کی پائیدان بھی نہیں یہ اللہ تعالی نے صاف صاف بتایا کہ تم پتا ہی کیا ہے کہ جو مجھے پتا ہے تمہارے لوجک نے جتنے بھی جتنے بھی تعبیلات نکالنی ہیں جتنے بھی تم نے اپ ٹو پلس ٹو کرنے ہیں اس کے مطابق تم زندگی گزار رہے ہو اور اللہ تعالی کے جتنے بھی یہ نظام ہیں یہ کسی اور سسٹم کے اوپر جب اللہ تعالی کی جس سے بڑی کیا طاقت ہوگی اللہ تعالی کی طاقت ہوگی جب اللہ کسی کوئی اندریت ہے تو پھر وہ یہ ٹو پلس ٹو ماتھمیٹک میں فیلکس کے طرح نہیں پھستا پھر وہ کوئی اور ہی طریقے سے وقت کی قید سے باہر جا کر اور بھی بڑے پورٹلز کے ثرو دیمنشنز کی قید سے باہر جا کر کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ اگر تمہیں طاقت ہے قوت کا لفظ ہے تو اوپر آکے دیکھ لو یہ پورٹلز دیتنگ ہیں ٹرائول ترکے دیکھ لو اور دیکھو کہ یہ طاقت اللہ ہی کی پاتھ رکھا لی سلطان کا لفظ ہے ماں کہ تم کر تو نہیں سکتے مگر قوت ہے تو کر کے دیکھو آؤ کے اوپر اوپر کا لفظ ہے اوپر آکے دیکھو ان راستوں سے یہ کوئی عربان میں یہ سبب آکے لفظ ہے اوپر آکے دیکھو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ طاقت اصل میں کس کی ہے ٹریک ہے سو اوپر سے محراج کی حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ اللہ نے بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں سورہ وینیسرائیل میں بھی ہے کہ اللہ نے اپنی نشانیاں دکھائیں ہیں نشانی کیا ہوگا ہے یہ سارے جس کو ہموجزہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے راز عرشہ کی اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام پر یہ ایسے ہو رہے ہیں نشانی دیکھو اسی لئے تو نشانیاں آپ کو سے دیکھتے آئیں اللہ تعالیٰ یہ صدرت المتحہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ چھٹے آسمان سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ساتھویں آسمان تک جاتا ہے کس چیز کا درخت ہے جس پر وہ مٹکے لگے ہوئے ہیں فلوں کے جو انہوں نے شیف بتائی ہے اور کس طرح پر کل رہے ہیں وہ کوئی سے دریاء نکل رہا ہے صدرت المتحہ پر صاحب نے بتایا فراد کا اور نیل کا دریاء نکل رہا ہے سمجھ رہے ہیں وہاں سے نکل رہا ہے دریاء یہ سارا کا سارا نظام پورٹل کے تھوئی عیسائی ایٹری نیکس ہیں اور جو بیعت المامور ہے جس پہ حضرت ابراہیم ساتھویں آسمان کے اوپر ہیں وہ اگزیکٹ کعبے کے اوپر ہیں یہ سب بتایا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ کس آسمان میں مل رہا ہے عدریس کس آسمان میں مل رہا ہے یوسف کس آسمان میں مل رہا ہے حاروق جہیہ کس آسمان میں مل رہا ہے آدم پہلے آسمان میں مل رہا ہے ان کو یہ سارے کے سارے معاملات بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گے اور بہت آسان ہو جائے گا دجال کو ڈیل کرنا اگر ہم یہ تینوں صورتوں کو علم کو اکٹھا کریں اور سورہ کعب کے اوپر مرکود ہو جائے کہ یہ نشانیاں دجال نے جتنے ہی نکھانیاں اپنی سورہ کعب پہلے دکھا چکی ہمیں اور اس کے اوپر سے ایک اوہ چیز جو آخر میں میں بتاتا چاہوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا دجال کی دور پہاڑوں کا رخ کر پہاڑوں میں کیا ہے؟ جتنی بھی وحی آئی ہے وہ پہاڑوں میں آئی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اور جتنی تو نہیں مطلب جو فرسٹ اینٹری ہے اور عیسیٰ یا جود مجود سے بچے کہاں مانگیں گے؟ پہاڑ بھی مانگیں گے پہاڑ تک نہیں چاہ سکتے وہ ہم نے تو ابھی کہا جو کرنا ہے انہیں پہاڑ پہ دیوار بنا رہی ہے تو وہ تو پہاڑ نہیں چاہ سکتے کیا مطلب ہے؟ سوچنے سے کونسی جگہ پہ جا رہے ہیں؟ عرب میں کونسی ایسی کویٹو کی پہاڑی عرب میں چاہ سکتے ہیں؟ پہاڑوں کے دھرو دجال کو اللہ کی نبی علیہ السلام نے ہمیں کیوں کہا پہاڑوں پہ جاؤ گاں سارے سارے گاؤں اور کریے میں جائے گا ہر شہر میں جائے گا ہمارے علاقے کے سوا کے پہاڑنی چاہ سکے گا یہ پہاڑوں میں اور سورہ کاب کے کامبینیشن میں یہ بہت آسانی ہو جائیں گے ہمیں کہ we will be able to find out those doorways through which we can escape not fight مگر escape بھاگ سکیں گے ہم اس کی پہنچ سے بہت اور یہ ہے حاصل میں ایک انداز دیکھنے کا سورہ کاب کا جسے سمجھ آتی ہے جس طریقے سے سائنس ترقی کر کے آگے جا رہی ہے جس طریقے سے دجال کی طاقت کا اللہ کی نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اسے صاف سمجھ آتی ہے کہ وہ کوئی اچھا دوسری ایک چیز میں مش کرتا ہوں ہمیشہ یہ جو دجال کے گدھے کے کان ہیں یہ دجال کا گدھا دابت الارد کی طلعہ کا ایک دابا ہے ایک کریچر ہے جو کہ کسی اور بلائرٹ سے اس نے فکرا ہے یا کسی اور ڈیمینشن سے لے کے آیا ہے اور وہ ٹریول کرتا ہے یہ دبا دستی ہم نے گدھے کو جہاز کیوں بنایا ہے وائی کچھ سوچوں نے صحیح نا کوئی گدھے کی مسائل کیوں دی اللہ کی نبی علیہ السلام میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انیلوجی ہے میٹافر ہے سیملی ہے جب گدھائی ہوگا سالہ کی اُٹھنی بھی بہروں اُٹھنی نہیں تھی وہ باقی کی اُٹھنیوں سے سو گنا پڑی ہیں جو نشانیاں قرآن پاک میں بتائی ہیں سالہ کی اُٹھنی کی اور حدیث سے پر چلتا ہے کہ لوگوں نے ڈیمینڈیاں کی تھی کہ اتنی بڑی ہو اتنا دودھ دیتی ہو یہ سائز ہو یہ کردن ہو یہ سارے چیزیں پوری کر کے دکھائیں سلطہ میں بلکل اس طرح سے گدھے کو بھی اسی طرح کان دیں جو کہ عوض کے پہاڑ جتنے اقان ہو اور وہ پھر ٹریول بھی ایسی کرتا ہو براغ جو تھا وہ ایک ہرائزن سے دوسرے ہرائزن تک ایک قدم میں جاتا تھا یہ نشانی ہے براغ کی اللہ کی نوی علیہ السلام نے حدیث میں بتا ہے کہ اسی سپیڈ سے وہ آگے سے آگے جست لگا رہا ہے تو دجال کا گدھا بھی اسی طرح کیسے سوچے اللہ کی نوی علیہ السلام براغ پہ گئے جہاز میں تو نہیں گئے وہاں پہ پر آپ کو گھوڑا کی مقام میں وہاں پہ بھی گھوڑے کو آپ جہاز کیوں نہیں بناتے پھر گھوڑے کا گھوڑا ہی رکھا ہوں اگر اس کے گھڑے کو آپ نے جہاز بناتی یہ بہت آسانی سے سمجھا لیں یہ ساری باتیں اگر ہم اپنے پرسپیکٹ کو کلیر کریں کہ شروع کے انبیاء عیسائی نشانیاں آسانی سے دیکھتے ہیں نو کے دور میں بھی اور بائبل کا بہت ہی بہت ایک قسم بیان ہے کہ دجال کا جو دور ہوگا وہ وہی دور ہوگا سب کچھ وہی ہو رہا ہو ویسے ہی ہو رہا ہو جانے حضرت نو کے دور میں ہو رہا ہے یہ بائبل کے بلیورز اس آیت کو اسی طریقے میں لکھتے ہیں کہ دجال کے دور کی سب سے پہلے نشانی ہے کہ حضرت نو کے دور کو ریوائیو کرے گا یہ نہیں کہ وہ والے معاملات وہ جان بھی کر رہا ہوگا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام تر معاملات اس وقت نیچلی ہو رہے ہوں گے کہ حضرت نو کے دور میں یہ معاملات ہے انٹرگلیکٹک مخلوق آتی تھی ان سے مقابلے ہوتے تھے پورٹلز کھلتی تھی اور دجال کے دور میں بھی ایسی کھلیں دجال بھی اور مخلوقیں بھی لے کر آئے گا دجال تو لے گیا آئے گا اب باقی کی مخلوقات ظاہر لے کر اس لئے بھی آئے گا کیونکہ جنت دوزخ لے کر پھر رہا ہے وہ کوئی نہ کہیں سے پورٹل ہی ہے نا اصل میں تو اس کے دائیں اور بائیں ہاتھ میں پورٹلز کھلی نہیں ہیں غور سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گی اینگل سے دیکھیں گے تو دجال کا بھولیہ نظر آئے گا کہ ایک ہاتھ میں آپ کا دریا ہے اور دوسرے ہاتھ میں جنت کے باغ ہیں ٹھیک ہے؟ یہ کونسا ایسا آدمی ہے؟ ایک طرف یا تو آپ حدیث میں اس کو آدمی مانے یا آپ ایک سسٹم مانے اگر سسٹم نہیں مانتے آدمی مانتے تو کونسے آدمی یہاں دریاں ٹھہرتا ہے؟ دریاں کیا اٹھائے گا؟ بڑے بڑے مشکیزیں اٹھائے ہوں گے دریاں کچھ اٹھاتا ہے؟ آگ کے دریاں کیا ہوتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں بہلے آگ کا دریاں ہوتا کیا ہے؟ یہ دماغ کیا آپ کی تصویریں نکال دے؟ آپ نے اس نے ہاتھ میں کیسے اٹھایا ہوگا ایک دریاں سمجھے دریاں سندھ ہے پاکستان میں کوئی ہاتھ میں اٹھا ہاتھ کا دریاں پانی؟ مگر اللہ کی نمیسون نے کہا ایک ہاتھ میں دریاں ہوگا اور بلکل اس طریقے سے جنسود درت المتحہ پہ عبداللہ بھی لے باتیں کہنا ہے کہ دریائے فراد اور دریائے نیل وہاں سے نکلتے ہیں اور دمیر پہ بیہتے ہیں تو بلکل اس طریقے سے وہ پورٹل کھلتی ہے اس نے جو بھی دکھانا ہے دکھائے اور ہم نے وہ پورٹل اور چلان لگانے کی بات آئے آگ کے دریاں میں چلان لگاؤں مطلب پورٹل میں انٹر ہو جاؤں سمجھ آتی ہیں سو یہ کلائریٹی کے ساتھ سمجھ آتی ہیں باتیں اب اس کے جو بیچ کی باتیں ہیں ساری اور معاملات اور معشرتیات اور جتنی بھی اخلاقی اور عشائی جو باتیں ہیں جو دجال کے دور میں ہم نے کرنی ہیں انہا حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے وہ اب یہ کسی سیشن میں کرلیں گے مگر وہ کانشپس تو کلیر ہوں کہ اس انگل سے دیکھے بغیر کافی تاری چیزیں دردستی کی ہیں اور دریں ان علماء سے ان علماء سے دریں جنہوں نے دجال پر بیعت کرنی ہیں بس یہ ہے اس کا مقصد ہے بتانے کا دجال کو ہر اس کانشپس کے اوپر ٹریٹ کریں کہ جو کانشپس آپ کو ابھی سمجھ آنے میں دکت بھی ہو رہی ہے اس لفل کا دجال لفظ کا ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ بیٹھ کریں میڈیبل باتوں کے اوپر مان لیں گے کہ دل کرنا ہے انہیں دو پاڑوں کے بیٹھ میں الوئی کی دیوار بنائی تھی تو دجال سم کابلہ کرسکیں کہ کبھی بھی لیں دجال سم کابلہ کرنا ہے اپنی امیجنیشن کو اسی لفل پر رکھیں کہ جس لفل کے اوپر آپ کو عجیب و غریب لگنی شروع ہو جائیں اللہ تعالیٰ کہ نبی رسول اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرم آیا کہ ابھی اسلام غرباء کے ہاتھ میں پھر عمومی بات ہو جائے گی گھر گھر میں پھیلا ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ نصر کی اسلام کو تب ہی دیں گی کہ جب اسلام پھر غریب ہو جائے گا غرباء کے ہاتھ میں آ جائے گا یہ غرباء عربی میں غریب کو نہیں کہتے یہ اردو میں غریب کو کہتے ہیں غرباء ہوتا ہے عجیب و غریب ابھی میری بات ہے جو آپ کو عجیب و غریب لگنی نا یہ یہی ہے معاملہ جو کہ میں بتا رہا ہوں اسلام کی دوسرت آخر دور میں لجال کے دور میں وہ عجیب و غریب قسم میں کون شکس نہیں سمجھانی ہے سو اس کو اسی طریقے سے دیکھیں گے تو کافی سارے چیزیں جو ہے نا وہ اپنے جو پزل ہے کپلیٹ ہو جائے گا اور ظاہرہ میں آپ ویڈیوز کے اوپر اتنی زیادہ تفصیل کوششن آنسر کے علاوہ نہیں کر سکوں گا تو ویڈیو جو دیکھنی ہیں اس میں آوے کونشپس کلیر ہوں اور یہ سیکنڈ اپیسوڈ ہے اس تھرڈ اپیسوڈ میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان معاملات پر ڈسکشن کر لیں کہ دجال نے جب آنا ہے پورٹل سمجھل نے کھل گئی سمجھل نہ بھی کھلی تو دجال کی اس دجل کو سمجھنا کیسے ہے وہ فطرہ فتن کیسے آئے گا بنے گا کیسے کیوں اللہ کی نبیہ السلام نے فتنہ کہہ دیا سورہ کعف کی آیتیں کیا کہہ رہی ہیں ہمیں سورہ قرآن پاک کھول کے اس کی ایک ایک آیت کی اوپر چلیں اور اس کو کتنی تفصیل سے بیان کر دیں ہر اس روشنی میں جو سائنس کی طرف سمجھ جاتی ہے جو کہ صحابہ کی طرف سمجھ جاتی ہے یہ جو بیچ کے جو بارہ سو سال کی علماء کرام ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجہ بلند کریں میں سورہ کعف پہ آکے اپنی اڑھانیں انہوں نے بہت پست کی ہیں سورہ